موسیقی موسیقی السلام علیکم ہیلو ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے مونکفلی والی گچک سردیوں میں بہت زیادہ اپسان کی جاتی ہے تو آج ہم آپ کو مونکفلی والی گچک بنانا چکھائیں گے کہ کس طرح گھر میں آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے کتنے یعنی چاند انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے جن سے وہ بہت اچھی بن جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے گڑ یہ دو ڈلی لے لینا ہے آپ نے ناپ لیں تین سو گرام کر لیں اگر بغیر ناپ کے تو دو ڈلی اپنے گڑ لے لینا ہے اور ان کو چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے یہ ایک پاؤ مونکفلی یعنی کہ لی تھی تو اس کو نکال کے تقریباً آدھ پاؤ کے قریب یہ ہمارے پاس مونکفلی ہے جو کہ ہم نے اس طرح چھوٹے پیسز میں کر لی یہ بہت زیادہ چھوٹے پیسز میں نہیں کرنا یعنی کہ ہاف ہاف والی پیسز میں کر لینا ہے یہ ہمارے پاس میٹھا سوڈا ہے جو کہ ہم حسبے ضرور ہے یوز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنے پینچز یعنی کہ چھوٹکی جس کو کہتے ہیں کتنی چھوٹکی یا کتنے پینچز ہم نے میٹھا سوڈا ڈالنا ہے کیونکہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے پھر ہم رسپی کے بعد آپ کو پرمنٹلی بتا دیں گے کہ اس میں کتنا یعنی کہ میٹھا سوڈا ہم نے یوز کیا ہے یہ ہمارے پاس پانی ہے جو کہ ہم گھڑ کو میٹھ کرنے کے لیے یوز کریں گے یہ فور کوارٹر ہے ایک گلاس کا فور کوارٹر تو چلتے ہیں بیورس اپنی رسپی کی طرف اور بناتے ہیں آج مونپھلی والی گچک رسپی شروع کرنے سے پہلے دو چیزیں ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں جو کہ فوراں ہی رسپی کے ذرانی ہمیں جن کی ضرورت پڑے گی جیسے ہماری رسپی کمپلیٹ ہوگی تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹری چاہیے جس کو اویلی کر لینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اور ایک بیلن چاہیے ٹھیک ہے اس بیلن سے ہم نے اپنی جو گچک ہے اس کو فلیٹ کرنا ہے اور یہ جو ہے ٹری اس کے اندر ہم نے اپنی گچک کے مٹیریل کو پھیلانا ہے تو یہ چیزیں آپ نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے اپنے پاس رکھنی ہیں تاکہ باوقت ضرورت یہ ہمارے کام آسکیں تو چلتے ہیں بھی اور رسپی کی طرف چولے کو جلا لینا ہے نورمل آگ پہ بالکل نورمل ہو تیز نہ ہو تو اس کے بعد ہم نے جب گرم ہو جائے ہمارا پین تو اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے جو کہ فور کواٹر تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر وہ جو گھوڑ ہم نے چھوٹی چھوٹی ڈلی میں کیا تھا وہ ڈال دینا ہے اور پھر اس کو ہلانا ہے اب اس کو میلٹ ہونے دینا ہے جب یہ مکمل طور پر میلٹ ہو جائے اور اس کے اندر سے جھاگ ٹائپ یعنی کہ جیسے چاشنی میں بلبلے سے بنتے ہیں نا ویسے بننے شروع ہو جائیں گے تب ہم اس میں میٹھے سوڈے کے دو پنچس ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس میٹھا سوڈے ہیں جو کہ بازار میں کہیں سے بھی کسی بھی کریانا شاپ سے آسانی سے مل جاتا ہے تو اس کے دو پنچس ہم ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑ کی ڈلیاں میٹھ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہم نے ساتھ ساتھ اس کے اندر نان سٹک چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ جلی سے میٹھ ہو جائیں تو جب مکمل میٹھ ہو جائیں گی اور چاشنی بننے کی نوبت آئے گی تب ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری چاشنی جو ہے مکمل طور پر بن گئی ہے اور اس کنڈیشن میں ہو تو آپ نے فوراں دو پنچ اس میں میٹھا سوڈے کے ایڈ کر کے اس کو مکس کر دینا ہے دیکھئے مکس کرتے ہی اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس چاس کو ہم نے میٹھا سوڈا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہوا ہے اس کو دو پنچیز ہم نے ڈالا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر مونگھلی بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے اور اس کو یہ ڈالنے کے بعد ہم نے دو تین منٹ تک اچھے طریقے سے اس کو ہلانا ہے چولہ ہم تھوڑی دیر تک بانگ کر دیں گے ابھی ایک دو منٹ تک ہم اسے پکائیں گے ایسے اس کے بعد ہم چولے کو بانگ کر دیں گے اور پھر اس کو اس نانسٹک ڈوئی سے کافی دیر تک یعنی چار پانچ منٹ تک ہلاتے رہیں گے لیکن ابھی اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بعد ہم چولہ بانگ کر کے اس کو نانسٹک ڈوئی کے ساتھ دو منٹ تک اس کو پکانا ہے اچھے طریقے سے جب آپ کو لگے کہ اس کی تار بننی شروع ہو گئی ہے ابھی نہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ سمجھے کہ یہ ابھی انکمپلیٹ ہے ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہوئی مونگ پھلی بھی ہم نے اسی کے اندر ایڈ کر دی ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تو تو اس کی جب تار سی بننی شروع ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ یہ ریڈی ہونی شروع ہو گئی ہے یہ تار بننی شروع ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی تار بن رہی ہے اب ہم اس کو باند کر دیں گے چولے کو اس کے فریم کو آف کر دیں گے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کی تار بھی بننی شروع ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تار اس طریقے سے تار بنتی ہو تو ہم نے باند کر دیا ہے اب ہم اس کو ویسے باند کرنے کے بعد اس کو ویسے اس نانسٹک ڈوئی سے اس طرح ہلاتے جانا اور گھماتے جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو اپنا برطن رکھا ہوا ہے جس کو ہم نے گریسی کیا ہوا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیں گے ہم لوگ اس کو ایسے ایسے آپ نے ہلاتے جانا ہے آگے پیچھے ساری کی ساری کو یہ اس کا خاص طریقی یہی ہے کہ اس کو ہم نے تھنڈا ہونے تک جب آپ کو لگے کہ یہ ابھی تھنڈی ہونے لگی ہے مکمل تھنڈی ہونے سے پیادے آپ نے اس کو برطن میں ڈال دینا ہے اسے طریقے سے جیسے میں ڈال دوں گی ابھی ہم اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی تاریں سی بان رہی ہیں تو ابھی اس کو مزید ایسے ہلاتے گینا ہے فلیم آف کر دیا ہوا ہے یعنی کہ چولہ بند کر دیا ہوا ہے بند کرنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے ہلا رہے ہیں اور اس کا ایک گروپ گراد لیتے ہوتے ہیں کسی بھی پلیٹ وغیرہ میں کہ یہ مکمل طور پر یعنی کہ اب جمنے کے قریب ہے تو پھر ہم اس کو اس برطن میں ڈال دیں گے تو اب ہم اس کو اس برطن میں ڈال دیں گے آپ کے سامنے اس کو اکٹھی کر لیتے ہیں اب ہم برطن میں اس کو ڈالتے ہیں جی یہ ہمارا برطن ہے جس میں ہم اس کو ڈال دیں گے یہ مونپھلی ہم نے اسی وقت اس کے اندر ایڈ کر دی تھی یہ دیکھ لیے اس طریقے سے ہو یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا یہ کس قسم کی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر تاریں سی بان رہی ہیں ایسے ہی آپ کے جو چوکلیٹ آپ تیار کریں اس کے اندر تاریں بان رہی ہوں تو تھوڑی دیر بعد یہ جمنا شروع ہو جائے گی تو ہم بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد اچھے ٹکے سے نکالنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے ٹکیوں کی شکل میں ادھر ڈال دیا ہے تھوڑی دیر بعد ہم آپ کے سامنے اس کو توڑ کے دکھائیں گے کہ یہ کتنی کرسپی اور کرنچی بن گئی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور مونپھلی دیکھ لیجئے اس میں کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اٹھا کے دکھاتے ہیں یہ گھی کی یعنی کہ جو ہم نے اس کے نیچے لیئر لگائی تھی ٹرے کے تو اس کی وجہ سے یہ چپنے نہیں پاتی ساتھ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کی پرنٹ سائیڈ ہے تو اس طرح اس کی ٹکیاں وغیرہ بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے اب ہم چمچ کے ساتھ آپ کو ان سب کو توڑ کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو پریٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ ہم کر کے دکھاتے ہیں تو اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے توڑیں گے یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی ٹوٹ رہی ہیں اس لیے کہ یہ کرسپی اور کرنٹی ہیں یہ ہم پسلی آپ کو سامنے توڑ کو لکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی شاک شبان آ رہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہی بنی ہے کس طرح کی بنی ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنی ہے تو آپ اس کو ضرور بنایے گا اور خود بھی کھائیے گا اور دوسروں کو بھی کھلائیے گا تو ٹھیک ہے موسیقی